قرآن کی عظمت کیا کہنا سبحان اللہ اور وہ صاحب قرآن کی عظمت جب بیان کروں گا قرآن سے قرآن کی آیتوں سے تو وہابیت کی دھچیاں اڑی آئیں گے دھوئیں اڑی آئیں گے دھوئیں اڑی آئیں گے دھوئیں اسی لئے الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر ہندوستان تو ہندوستان ہندوستان تو ہندوستان افریقہ کے اندر مناظرہ طے ہو رہا تھا تو سنیوں نے کہا کہاں سے بلاؤ گے مناظر بلے بلائیں گے ہم پاکستان سے تھرک بلے پاکستان سے کہا تم کہاں سے بلاؤ گے بلے ہم بنائیں گے ہندوستان سے کہاں سے کہ برعلی شریف سے برعلی شریف سے کس کو بلاؤ گے کہا مولانا صغیر احمد رضوی جو کھنکوری کو بلائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ عجیب مناظرات ہے ہوتے ہوتے پھٹے سے مٹ گئے ختم نام آیا اور مناظرہ ختم سنیوں کی فتح ہو گئے آج اندرستان میں کوئی مناظرہ کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے وہابی مولوی تو نام سنیں اور ٹھہر جائے مناظرہ کر لیں کوئی نہیں ان کے بڑے بڑے تاغوتوں کے تابوت میں ہم نے کیلے ٹھو گئی ادھرا سے تمگر ہونر آزمائیں ادھرا سے تمگر ہونر آزمائیں ارے تو تیر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں نہ خنجر نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے وہ بارو بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں وہ بارو بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں کبھی کبھی موڑ میں ہوتا ہوں تو ان کے میں نے بھاڑ بھون دی ہیں بھاڑ ان کے پڑے پڑے دارلوں میں جو بنگلور وغیرہ میں اور کہاں کہاں ان کے بڑے بڑے دارلوں ان کے سامنے جلسے رکھ دیئے لوگوں ہمارا اب بھونگے بانتی بھونگے بھولتے ہیں ہارن کیا بھولتے ہیں بھونگی وہ لگا دی ان کے گیٹ پہ اور تقریر ہماری اب آپ سوچئے کیا ہوا ہوگا اس طرح وہاں بھی ملوں پہ قہر پر پا ہو گیا قہر قہر ٹوٹ پا اور ہم نے کہا پڑا فلک لکو کبھی دل جلوں سے کام نہیں اور جلا کے خاک نہ کر دوں جلا کے خاک نہ کر دوں قہر ٹوٹ پا نارے تکبیر نارے رسالات مسلکِ عالی حضرات فیضانِ حضور مفتی عظمِ ہند مناظرِ اہلِ سنت حضرت اللہ میں صغیر احمد صاحب کبلہ جوکن پری نارے تکبیر نارے رسالات پڑا فلک کو کبھی پڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں اور جلا کے خاک نہ کر دوں جلا کے جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں ہمارا علاقہ میں پنپ چکے تھے غیر مغلد اور سعودیہ کے ریال پر رال بہاتے تھے بڑا نوٹ آتا تھا وہاں سے ریال اور رچھا میں ایک بہت بڑا دار علم قائم کیا انہوں نے ماہد ہے نہیں بہت بڑا اس کا نام رکھا ماہد الاسلامی سلفی سلفی رکھا ہم نے سلفی کر دیا ہاں بڑے بڑے تنخواہ دار اس کے اندر اندر ہونچے ہونچے پیٹ والے موٹی موٹی گردن والے نجدی مولوی پل رہے وہاں اور پہلے بہت اچھلتے کتے تھے مناظرے کے نام پر اور ہم نے جو ان کو پکڑا ان کی گردنیں موٹی موٹی پکڑی ہیں جو تو تھانا کوتواری پہڑی تک کے اندر مناظرہ ان سے کیا اور ان کی ریڑ کی ہڑٹی توڑ کے اس کی مینگ باہر نکال پھنے کی سنجے ہیں لنجے لنجے یہ بات کیا ہے کبھی آج تک زندگی میں لا جواب نہیں ہوا الحمدلہ ہمیشہ ان بے دینوں کو مات کھلائی لا جواب کیا یاکودگن کے مناظرے میں سن ستانوے میں جب الحمدللہ پر روشن فتح حاصل ہوئی تو میں نے ایک شیر کہا تھا یہ فتح و کامرانی انہیں قدم چومے ہیں جو میرے ایک مرتبہ تو ہم نے لندن میں یوکے میں برطانیہ میں چیلنج دیا کہ ہمت ہو تو آ جاؤ اور دبائی کے اندر ایک مرتبہ ہم نے عالمی طور پر چیلنج دیا کہ دنیا میں کوئی کیوں نہ ہو عقیدہ اہل سنت مسئلہ کے عالی حضرت کے تعلق سے مناظرہ کرنا چاہے تو آ جائے سغیر احمد رزوی اس سے مناظرے کی نہیں دیا آن اللہ افریقہ میں ہم نے عربوں سے عربی زبان میں مناظرہ کیا اور دو گھنٹے کے اندر ان کو خاٹ چٹا دی مدینہ منورہ میں شیخوں سے مناظرہ کی عربی وہ کبھی پھر سننا کبھی یاد دلانا تم بتاؤں کیا 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 ہے الحمدلللہ رب العالمین کیا بات تھی اے لڑکے سن لے یہ فتح و کامرانی نے یہ فتح و کامیابی نے قدم چومے ہیں جو اپنے تو کوئی ہمارا جیتنا سب سنیوں کا جیتنا ہے اب وہابی ملہ کا ہار نہ سارے وہابیوں کی ہار ہے کیا جیتے ہیں تم سب جیت گئے سارے علماء جیت گئے یہ فتح و کامرانی نے قدم چومے جو اپنے میرے مرشد میرے مرشد میرے مرشد میرے مفتی آزم کا یہ فیضہ ہے سبحان اللہ نعرِ تقیر نعرِ رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ حضور مفتی آزمِ ہند مناظرِ اہلِ سنت حضرت علامہ صغیرِ مسائد قبلہ جوخن قری جنابِ رحمتُ للعالمی کا سر پہ داما ہے ہماری ٹھوکروں پر گردشیں ہیں غم کا توفہ ہے مٹائے گردشِ دورا مجھے یہ غیر ممکن ہے مٹائے گردشِ دورا مجھے یہ غیر ممکن ہے نبی میرے محافظ ہیں خدا میرا نگہبا ہے سبحان اللہ نبی میرے نبی میرے نبی میرے محافظ ہیں خدا میرا نگہبا ہے نجانے کیوں اے نجانے کیوں عداوت ہے تجھے سرکارِ تیبا سے اے وہاوی نجدی مولوی سن لے نجانے کیوں عداوت ہے تجھے سرکارِ تیبا سے ارے ان کی محبت ہی تیری بخشش کا ساما ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری محبت ہی تیری بخشش کا ساما ہے توجہ 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 ہم اہلِ خلد ہیں یہ دعویٰ ہے اہلِ خلد اہلِ جنت ہم اہلِ خلد ہیں نعرہ رسالت کا لگاتے ہیں یہ دلیل ہے یہ دلیل اسطابے کی ہم اہلِ خلد ہیں نعرہ رسالت کا لگاتے ہیں ارے پڑھو نا ہم اہلِ خلدوں ہیں ہم اہلِ جنتی ہو جو جنت میں جانا چاہے وہی پڑھنا جو جنت میں جانا چاہے وہی پڑھنا صرف فیضی صاحب تم جانا چاہے ہو نہیں یا پہنچے ہوئے ہو ارے ہم تو جنت میں بیٹھے کہ حدیث پاک میں آئے روزت مر یاد جنہ جہاں خدا و رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری بنا دی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے اب جی ہم اہلِ خلد ہیں نعرہ رسالت کا لگاتے ہیں سبحان اللہ ہم اہلِ خلد ہیں نعرہ رسالت کا لگاتے ہیں خدا کی مار ہے نجدی پہ خدا کی مار ہے نجدی پہ وہ اس سے گریزہ ہے صغیر اپنی نظر سے میں بھی چوموں سنگے در ان کا ہو یہاں یا چلے گئے ہو صغیر اپنی نظر سے میں بھی چوموں سنگے در ان کا صغیر اپنی نظر سے سبحان اللہ ہم سب کو لے جائے آمین بولو آمین صغیر اپنی نظر سے میں بھی چوموں سنگے در ان کا نمازِ عشق نمازِ عشق پڑھو نا نمازِ عشق پڑھو نا نمازِ عشق پڑھنے کا میرے دل میں بھی ارمہ ہے اللہ یا رسول اللہ اصلاح 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 واقر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پبلک تو جان لینا چاہ رہے گی دے دوں دے دوں جان جان لو جان مطلوب کیا بات ہے بہت دل سے تم نے سنا اور جتنا دل سے تم نے سنا اس سے زیادہ دل سے میں نے سنایا الحمدللہ رب العالمین اور وہ کہاں گئے وہاں قریب والے گاؤں کے آئے ہیں یہ امام صاحب کیا نام تمہارا محمد عارف رضا یہ تازے تازے امام ہے وہاں کے